دوستو نمشکار آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایجی ایر ویدا میں دوستو آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو پرسوں کے لیے امرت سے کم نہیں ہے جی ہاں جو پرس لوگ ہیں ان کے لیے امرت سے کم نہیں ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی کلی آپ کے جیبن میں بہت بڑا بدلاؤ لاسکتی ہے اور اس بات کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا لہسن میں چھپے فائدوں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ رو جانا رو جانا آپ اپنی ڈائیٹ میں سامل اس کو کرنا اسٹارٹ کر دیں گے دیکھ لینا آپ تو چلیے بنا کسی دیری کے بات کرتے ہیں لہسن کے فائدوں کے بارے میں اور اس کو اپیوک کرنے کے طریقے جانیں گے دوستو لہسن ایک ایسا پودا ہے جس کا استعمال ہم سب مسالوں میں کرتے ہیں مسالوں میں یہ یوز ہوتا ہے سبجیوں میں ڈالا جاتا ہے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں آئیرو وید میں لہسن کو بہت سارے گڑوں سے بھرپور مانا گیا ہے دوستو اس لہسن کے اتنے سارے گڑوں ہوتے ہیں بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے لہسن میں موجود انٹی آکشیڈنٹ انٹی بیکٹیریل اور انٹی بائرل تت پائے جاتے ہیں اس سے یہ لہسن کو ہر طرح سے اپیوگی اور گڑکاری بنا دیتا ہے خاص کر دوستو پرسوں کی سمسیائیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں کافی حد تک اس نے اپنا کام کیا ہے بہت ریسرچ سے پتا چلا ہے یہ پرسوں کے جو شکران ہوتی ہیں نپنسنٹہ ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے دور کر دیتا ہے پرسوں کے لیے یہ کس پرکار فائدہ مند ہو سکتا ہے چلیے جانتے ہیں لہسن کا سب سے بڑا فائدہ پرس کے یون سواستہ پر ہوتا ہے اس میں موجود ایلی سن نامک تک تو جو سریر میں رکت پروہہ کو بڑھاتا ہے جس سے نپنسنٹہ کمزوری یون کی بیماریاں پرمیح یا دھاتو کا پتلا ہونا دھاتو کا سکرانوں کا کم ہونا اس طرح کی بیماریوں میں یہ بہت زیادہ لاپرد ہوتا ہے جو بھی پرس ہیں وہ اگر اپنی لائف میں یون سے سممندت کسی بھی بیماری سے پیڑت ہیں وہ اپنی ڈائیٹ روٹین میں لہسن کا استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیں اس سے آپ کی جو یون سمسیاں ہیں وہ نیچرل طریقے سے ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے دوستو یہ پراکرتک طریقے سے یون سکتی بڑھانے میں مدد کرتا ہے دوسرا فائدہ دوستو ایمپروب اسپم کوالٹی آج کل کی لائف اسٹال میں پرسوم و پرجنان چھمتا سے سممندت سمسیاں بڑھتی جا رہی ہیں لہسن سکرانوں کی گڑبتہ اور ان کی سنکھیا کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے جو پرس بچہ پیدا کرنے کی یوزنا بنا رہے ہیں ان کو لہسن رو جانا یوز کرنا چاہیے یوز کرنے کا طریقہ بعد میں بتائیں گے دوسرا فائدہ سپورٹ ہارٹ ہیلتھ یہ آپ کے ہارٹ کو بھی ہیلتھی بناتا ہے کس طرح سے مان کے چلو کالیسٹرول آپ کے شریر میں آپ کی باڈی آپ کے بلڈ میں بہت زیادہ کالیسٹرول بڑھ چکا ہے اور کالیسٹرول کے لیے لہسن جو ہے بہت ہی اچھا اور نیچرل طریقہ ہے کالیسٹرول کو کم کرنے کا تو اگر کسی بھی پرکار کی ہردہ سے سبمندت کسی کو بھی پرابلم ہے تو ان کو اپنی ڈائیٹ میں اپنی روٹین میں اس لہسن کو کھانا اسٹارٹ کر دینا چاہیے چوتھا فائدہ دوستو ریگولیٹ بلڈ پریسر یہ آپ کے اچھ رکت چاپ کو بھی کم کرتا ہے اچھ رکت چاپ جسے ہم ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں پورسوں میں یہ عام سمسیہ ہے نیمیت روپ سے لہسن کا سیون کرنے سے اچھ رکت چاپ کی سمسیہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی ختم ہو جاتی ہے لہسن میں موجود تک تو رکت بہنیوں کو آرام دیتے ہیں جس سے بلڈ پریسر پرکرتک طریقے سے نورمل ہو جاتا ہے پانچوہ فائدہ بوشٹ ایمورٹی اگر آپ لہسن کا سیون کریں گے لگاتار لہے کو لہسن کا سیون کریں گے تو یہ آپ کی ایمورٹی سسٹم کو بھی مجبوط بناتا ہے پورسوں کی دنچریا میں کام کا دباو تناب اور تھکان اکثر ایمورٹی سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے لہسن کا سیون آپ کی ایمورٹی کو مضبوط کرے گا اور آپ کو بیماریوں سے بچانے میں مدد کرے گا یہ سریر کے پرکرتک سورچہ تنتر کو بڑھاوا دیتا ہے انفیکشن اور فلو جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے چھٹا فائدہ دوستو ہے پروشٹیٹ گلانڈ کا بڑھنا پورسوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا تو پروشٹیٹ کا کینسر ہو جاتا ہے یا پروشٹیٹ گلانڈ جو ہے گرنتی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس سے بار بار پیشاہ آنا پیشاہ رکھ رکھ کے آنا اس طرح کی سمسیہیں آپ کو ہو سکتی ہیں تو اگر اس پرکار کی سمسیہ آپ کو ہے تو آپ لہسن کا سیون کر سکتے ہیں اس لہسن کے سیون سے آپ کی پروشٹیٹ گرنتی جو ہے وہ اگر اس پر سوائلنگ ہے سوجن ہے یا بڑھ گئی ہے تو اس سے وہ مینٹین ہوگی اور چھوٹی ہو جائے گی اسے اگر آپ یوز کریں گے لگاتار لہسن میں پائے جانے والے تطور پروشٹیٹ جو ہوتا ہے انس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی گھڑکاری مانا گیا ہے لہسن میں موجود تطور پروشٹیٹ کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتے ہیں دوستو پروشٹیٹ کینسر پرسوں میں ہونے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے لیکن اگر آپ ریگولر لہسن کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو اس بیماری سے بھی نہیں جوجنا پڑے گا اس بیماری کا بھی انت ہو جائے گا اگر تھوڑی بہت پرابلم ہوگی تو بہت جلدی آپ رکبر کر سکتے ہیں لہسن کے سیون سے اگلا فائدہ دوستو جو ہے یہ ہے آپ کی ساریرک اورجہ کو بڑھانا اگر آپ اپنے کام میں ادھک اورجہ اور طاقت چاہتے ہیں تو لہسن کو اپنی ڈائیٹ میں سامل کریں لہسن ساریر کی کارچھمتا کو بڑھاتا ہے اور تھکان کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے آپ کی شہن سکتی بڑھتی ہے اور آپ ادھک سمیہ تک کام کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے دوستو لہسن کا سیون کس پرکار کیا جائے کس طرح سے اس کا سیون کریں تاکہ ان سبھی روگوں سے ہمیں مکتی مل سکے دوستو لہسن کھانے کی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ روز صبح دو لہسن کی کلیاں دو لہسن کی کلیوں کو چھیل کر آپ ایسا ہی کچھا اس کو کھا سکتے ہیں اس سے شریر میں ایلیسن جلدی ابسوست ہوتا ہے اور آپ کو اچھے فائدے ملتے ہیں لہسن کھانے کی اگر آپ کو لہسن کچھا کھانا پسند نہیں ہے تو آپ اس کا اوئل بھی لا سکتے ہیں مارکیٹ میں اس کا اوئل ملتا ہے یا پھر آپ اوئل گھر پر بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں سرسوں کے تیل میں جتنی آپ دھائی سو گرام تیل لینا ہے تو دھائی سو گرام لہسن کی کلیاں چھوٹی چھوٹی کٹ لینی ہے اس میں ڈال کر اس کو بھوننا ہے جب پورا کالا ہو جائے تو نکال کے چھان کے ایک ڈبے میں بھر کے رکھ لیں اور اس کو سیون کرنے کا طریقہ آپ سبجی میں ڈال کر کھا سکتے ہیں روٹی کو چپڑ کے روٹی کے اوپر چپڑ کے کھا سکتے ہیں آپ گھی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر سرسوں کے تیل میں بنا رہے ہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں روٹی چپڑ کے کھا سکتے ہیں سلال کے اوپر ڈال کر اس کا سیون کر سکتے ہیں کئی طریقے ہیں اس کو کھانے کے ٹھیک ہے تو ان طریقوں سے آپ لہسن کا سیون کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لہسن کے تیل سے بھی ایلرجی ہے ایسے بھی آپ نہیں کھا سکتے تو ایک اور طریقہ میں بتاتا ہوں لہسن والی چائے لہسن والی چائے بھی آپ پی سکتے ہیں پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک کپ پانی لینا ہے یا ایک گلاس پانی لینا ہے اس میں دو تین لیسن کی کلیاں کاٹ کر ڈال دینا ہے پانی اوال آ جائے بس اتار کے نیچے رکھ لینا ہے اس کو چھان کر اور اس میں ایک چممت شہر ڈال کر آپ کو رو جانا ہے اس کا صبح کھالی پیٹ اور سام کو سوتے سمجھ اس کا سیون کرنا ہے اس کے سیون سے آپ کی جو میں نے پروبلمز بتائی ہیں ساری پروبلمز ٹھیک ہوں گی اور اگر آپ اس کی چائے بھی بنا کر نہیں پینا چاہتے تو اگلا جو کھانے کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگلا جو کھانے کا اس کا طریقہ ہے اس کا پیسٹ بنانا اس کا پیسٹ بنا لیں گے آپ کوٹ کر دو تین کلیاں لی لیسن کی اس کو کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیا اس میں ایک چممت شہر ڈال کر یا ایسے بھی پیسٹ کے ذریعے بھی آپ اس کو یوز کھا سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں دوستو لیسن کے فائدے تو بہت ساری ہیں لیکن اس کو جیادہ ڈوز جیادہ ادھک ماترہ میں سیون کرنا آپ کے لیے ہانکارک ہو سکتا ہے اب ادھک ماترہ میں سیون کرنے سے کیا ہو سکتا ہے ہمیں کیا ہو سکتا ہے ہماری ایسی ڈیٹی بڑھ سکتی ہے پیٹ میں جلن ہو سکتی ہے ایسی سمسیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں چھوٹی موٹی اور سابدھان رہے کھالی پیٹ جب بھی آپ لیسن کھاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جلن ہو رہی ہے تو آپ کم لیسن کھائیے مان کے چلیے آپ چار پتیاں کھاتے ہیں تین پتیاں کھاتے ہیں تو آپ ایک ہی پتی کھائیے پہلی لیسن کی ایک ہی کلی آپ کو توڑنی ہے اس کو ہی کھانا ہے مطلب دھیرے دھیرے سے سٹارٹ کرنا ہے پھر بھی جلن ہو رہی ہے تو آپ اس میں شہد ملا کر یوز کر سکتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے لیسن کے کتنے زیادہ فائدے ہیں جو آج تک آپ کو نہیں بتاتے یہ آپ کی نپن سکتا کو بھی ختم کرتا ہے آپ کے سکرانوں کی چھمتا کو بھی بڑھاتا ہے سکرانوں کو بھی بڑھاتا ہے آپ کے بچے پیدا کرنے میں مدد کرے گا سکرانوں بڑھیں گے تو بچہ پیدا ہوگا اور یہ آپ کی تناب کو دور کرتا ہے آپ کی تھکان کو دور کرتا ہے آپ کے ایمورٹی سپسٹم کو ٹھیک کرتا ہے آپ کو فلو بغیرہ بیماریوں سے بچاتا ہے بہت سارے فائدے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ فائدے جان کر خوشی ہوئی ہو آپ کو تھوڑا بہت اچھا لگا ہو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا پھر ملیں گے گری ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنواز خیال رہیے اپنا اپنے پریوار والوں کو اپنے گھر والوں کا نمشکار